ایک بڑی خبر اس وقت مل رہی ہے رامناتھ کوویند کے گھر پر حلچل تیز ہو گئی ہے رامناتھ کوویند کے آواز پر پہنچے ہیں جے پی نڈڈا اس وقت کی بڑی جانکاری جے پی نڈڈا رامناتھ کوویند سے ملاقات کر رہے ہیں اس وقت کی اہم خبر ون نیشن ون الیکشن کی کمیٹی کا گٹھن ہوا ہے اور کوویند کو ہی اس کمیٹی کا ادھیاکش بنایا گیا ہے نوٹیفکیشن کچھ ہی دیر کے بعد آئے گا اور کون کون سے صدسیہ ہوں گے اس بات کی بھی جانکاری اس نوٹیفکیشن میں ہو سکتی ہے ون نیشن ون الیکشن کی کمیٹی گٹھن کے بعد یہ پہلی حلچل جو اس وقت ہو رہی ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ رویندر کمار اور گشال پانڈے دونوں جڑ رہے ہیں سب سے پہلے رویندر آپ کے پاس جے پی نڈڈا پہنچے ہیں رامناتھ کوویند کے گھر کیا مائنے ہیں اب بلکل دیکھیں رامناتھ کوویند پورو راشپتی کے ادھیکستہ میں کمیٹی کا گٹھن ہو چکا ہے اور مانا جارہا کہ یہ پانچ سے چھ سدسیہ کمیٹی ہوگا جس میں ہو سکتا ہے کہ پورو سی جے آئی ہو الیکشن کمیشن کے پورو مکھ چنائے ایوکت ہو اس طرح کے پرومیننٹ لوگوں کو اس کمیٹی کا سدس بنایا جا سکتا ہے جس کا آپ نے کہا کہ نوٹیفکیشن جلد آئے گا جہاں تک جے پی نڈا کی بات ہے وہ بی جے پی ادھیکش بھی ہیں اور اس کمیٹی جو ہے وہ اپنی سبھی جو راشتیے دل ہیں یا دوسرے اسٹوک ہولڈر ہیں ان سے جرور سجھاو مانگیں گی ایسے میں مانا جا سکتا ہے کہ جے پی نڈا بی جے پی ادھیکش کے طور پر ون نیشن ون الیکشن کو لے کر پارٹی کی کیا سوچ ہے اس کے بارے میں رامناتھ کوویند کو بریف کرنے والے ہیں بلکل رویندر آپ کو ہم کچھ دیر کے لیے روکنا چاہتے ہیں سیدھے روک کر رہے ہیں اس وقت تو وشال پانڈے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وشال بارہ جنپت جہاں اس وقت آپ موجود ہیں ذرا بتائیے کس طرح گیل چل وہاں سے دیکھیں آپ سے تھوڑ دیر پہلے یہاں پر پور وراشتپتی رامناتھ کوویند کے گھر پر بی جے پی ادھیکش جے پی نڈا پہنچے ہیں اور ایسے وقت میں جے پی نڈا رامناتھ کوویند کے گھر پہنچے ہیں جب ون نیشن اور ون الیکشن کو لے کر چرچہ کافی تیز ہے اور میں تصویریں آپ کو ایک بار یہاں پر دکھاتا ہوں کہ یہی پر جے پی نڈا پہنچے ہوئے ہیں بارہ جنپت یہ رامناتھ کوویند کا گھر ہے جہاں پر پچھلے دس منٹ سے یہ ملاقات جاری ہے کیونکہ جس طرح سے ون نیشن ون الیکشن کو لے کر کمیٹی کا گٹھن کیا گیا ہے رامناتھ کوویند اس کی ادھیکشتہ کریں گے تھوڑ دیر میں کمیٹی کے سدسیوں کے نام بھی باہر آئیں گے اور آنے والے دنوں میں ون نیشن ون الیکشن کو لے کر کس طرح سے پراروپ ہوگا کس کس چیز میں سنشودھن کرنے کی آوشکتہ ہے کیونکہ ایک ساتھ پورے دش بھر میں جب چناؤ کرانے کی بات آئے گی تو کئی راجیوں میں جو سرکار یہاں پر ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم کیند کے سرکار کی بات کریں تو سبھی راجیوں کے چناؤں اور کیند سرکار کے چناؤں ایک ساتھ کرائے جانے کو لے کر ون نیشن ون الیکشن کا پورا پراروپ کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن جس طرح سے 18 ستمبر سے 22 ستمبر کے بیچ سنسط کا وشیس ستر بلایا گیا ہے اس کے بعد سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ون نیشن ون الیکشن کو لے کر بل لائے جا سکتا ہے اور اس سے پہلے جب یہ خبر آئی جسے زی نیوز نے سب سے پہلے چلایا ہے بلکل آپ بنے رہی ہے وشال ہمارے ساتھ رامنات کوویند کے گھر پر انچل تیز ہو گئی ہے وشال پانڈے اس وقت ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں وہاں سے لگ بل دس منٹ سے ملاقات چل رہی ہے کوویند کے آواز پر پہنچے ہیں جے پی نڈڈا اور پچھلے دس منٹ سے ان سے ملاقات کر رہے ہیں چرچہ چل رہی ہے جانکاری ہے کہ کچھ تیر کے بعد رامنات کوویند کے آواز پر انچل تیز ہو گئی ہے کوویند یہ کمیٹی کیا کیا تیہ کرے گی اس کا کام کیا ہوگا دیکھیں جو کمیٹی ہے یہ فائنڈنگ دے گا کہ دیش کا موڈ کیا ہے پارٹیوں کا موڈ کیا ہے اور کس اسططی میں اسے لاغو کیا جا سکتا ہے اور کیسے لاغو کیا جا سکتا ہے یہ سربوچ کمیٹی ہوگی آپ سمجھے کہ پور راشت پتی کے ادھیاکس میں کوئی کمیٹی بننا اپنے آپ میں کافی مہتپور ہیں ایک بات بتا دوں جسے کہ میں پہلے بھی کر رہا تھا بی جے پی ادھیاکس جے پی نڈا جو ملنے گئے ہیں مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی ادھیاکس راشتیے پارٹی کے طور پر بی جے پی کیا رکھ ہے ابھی تک کیا ہسٹری ہے پارٹی کا پارٹی نے کیا سوچا ہے اس کے بارے میں اور پارٹی کی نیتا پردھان منتری نریند موڈی ہو یا گری منتری ہو یا جے پی نڈا ہو دوسرے جو نیتا رہے ہیں بڑے بڑے ان کی کیا سوچ رہی ہے ایک پوری ریپورٹ وہ راشت پتی کی سامنے دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم بی جے پی چاہتی ہے کہ ون نیشن ون الیکشن ہو اور اس لیے جے پی نڈا وہاں پر گئے ہیں جاہیر تیباتیں راشتی دیکس کے طور پر گئے ہیں ان پارٹیوں کو بھی رامنات کووید کمیٹی کا دیکس کے طور پر وہاں بلائیں گے ایسا مانا جا سکتا ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایکس کائبینٹ سیکریٹری اس کے میمبر ہو سکتے ہیں ایکس سی جی آئی اس کے میمبر ہو سکتے ہیں ایکس سی ای سی اس کے میمبر ہو سکتے ہیں پانچ سے چھے سدسیہ یا کمیٹی ہو سکتا ہے یہ جو رامنات کووید کو ساہیتہ کرنے کے لئے بلکو رویند آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے یہ بہت پور جانکاری رویند اس فق دے رہے ہیں کہ بی جے پی کا کیا روخ ہے بی جے پی اس پر کیا چاہتی ہے یہ آدھکارک روپ سے ہو سکتا ہے کہ جی پی رڈہ رامنات کووید کے سامنے اپنی بات رکھ رہے ہوں